زکاة کی مد میں راشن فراہم کرنا زکاة کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں پیسے دینا ہی ضروری ہوتا ہے عمران بلوچ کراچی سے عمران صاحب پیسے بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے راشن بھی دلایا جا سکتا ہے کمپنی کے پیسوں پر زکاة کا حکم کمپنی پر زکاة کا کیا حکم ہے حسان ابن علی اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور پیسہ سارا آپ کا انویس کیا ہوا ہے تو اگر وہ لیکوٹ فارم میں ہے وہ پیسہ کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہے تو کیش پہ زکاة ہوگی اور اگر آپ نے اس میں کچھ مال خرید کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو جتنا مال کمپنی میں بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہوگا اس تمام مال کی وہ ویلیو لگائی جائے گی جس ویلیو پہ آپ مال بیچتے ہیں اس ویلیو کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة میں دینا پڑے کا نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے نہیں جس کی حدود کیا ہیں حمید اللہ صاحب قابل سے دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں چھپا کے بھی کرتے ہیں چھپا کے کیوں کرتے ہیں اخلاص کی وجہ سے دکھا کے کیوں کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے دیکھو دیکھیں حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو یعنی سنتیں تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے اسی طرح صدقہ خیرات کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتا ہوں حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو بھی پتا نہ چلے اور کچھ ایسے ہونے چاہیے ہیں جو دکھا کے بھی ہوں روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے اگر کوئی شخص جان بوچھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا بیوی سے ہمبستری کر کے توڑ دیا ہمبستری کا مطلب یہ ہے کہ انٹرکوس کیا تو بے شک یعنی صرف انٹرکوس کرنے سے ہی دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پر تو اس پر بھی اور شہر پر بھی اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے تو ان دونوں صورتوں میں ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہے اور روزہ توڑنے اس مطلب رمضان کا روزہ ساٹھ روزے لگتار رکھنے پڑیں گے ایک روزے کبھی درمیان میں ناغہ ہو گیا چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے البتہ خواتین کو اگر درمیان میں منسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے جیسی منسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں تو اس طرح سے سارٹ کنٹینیو کریں وہ تو یہ ضروری ہے یہ بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے بعد میں ایک روزے کی قضائے بس